موسیقی خدا بند عالم کا ارشاد ہے کہ اے صاحبان ایمان اگر کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کرو ایسا نہ ہو کہ کسی قوم تک ناواقفیت میں پہنچ جاؤ اور اس کے بعد اپنے اقدام پر شرمندہ ہونا پڑے آپ کے سامنے دو منٹ کی گفتگو کرنا مقصود ہے اور اس آیت کو انتخاب کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس آیت میں اشاد ہو رہا ہے کہ خبر لانے والا فاسق ہو سکتا ہے لہٰذا آج ہمارے درمیان جتنے بھی میڈیا چینلز ہیں ان میں ممکن ہے کہ کچھ ایسے بھی ہوں جو ہمیں غلط منپلیٹڈ اور فاسق یعنی فسق اور فجور سے بھری ہوئی خبریں دے رہے ہوں لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر ایک خبر کو نہ سنیں بلکہ جس خبر کو سنیں اس پر تحقیق کریں اور اس کے پیچھے جائیں کہ اس کا ریسورس کیا ہے اور یہ خبر دینے والے افراد کون ہیں اس سلسلے میں برادرم جناب علی عباس وفا صاحب نے ایس این این چینل لانچ کر کے جو قدم آگے بڑھایا ہے وہ قابل ستائش ہے اور ان کی اس سلسلے میں تعریف کی جانی چاہیے کیونکہ آج بھی ہمارے قوم میں ہمارے معاشرے میں ہمارے اپنی میڈیا چینلز کا فقدان ہے بہت بڑا گیپ ہے اور جس کو ہم میں سے کسی نہ کسی کو فل کرنا ہے لہٰذا چونکہ جناب علی عباس وفا صاحب کے پاس ایک عرصہ دراز سے اس سلسلے میں کام کر چکے ہیں تجربہ ہے اور دونوں میڈیا کا تجربہ ہے پرنٹ میڈیا کا بھی تجربہ ہے الیکٹرونک میڈیا کا بھی تجربہ ہے اس لیے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ چینل ان کا کامیاب ہوگا اور ہم تک کے جو بھی خبر چاہے وہ ہماری جو ہے پولٹیکل دنیا سے ریلیٹیڈ ہو سوشل دنیا سے ریلیٹیڈ ہو ریلیجیس جو ہے وہ معاشرے سے ریلیٹیڈ ہو جو بھی خبریں آئیں گی کیونکہ خبروں کی محدودیت اب صرف جو ہے وہ پولٹیکل ایشو سے نہیں ہے بلکہ آج وہ دور ہے کہ ہر لمحہ میڈیا اور خاص طور سے الیکٹرونک میڈیا کا رول ہے ہماری زندگی میں خواہ وہ ہمارے روزمرہ کے پروڈکٹ سے ریلیٹیڈ ہو یا ہماری دوسری لائف سے ریلیٹیڈ ہو یا ایک کی ہمارے ایڈیولوجی سے ہماری فید سے یا ایک کی ہمارے سماج معاشرے اور ہمارے ملک کی خبریں ہوں تو ظاہر ہے ہر جگہ میں میڈیا کی ضرورت ہے اس لیے ہمیں کم از کم اس ان آیات کی روشنی میں اور بھی متعدد آیات ہیں کہ جو بخوبی بیان کرتی ہیں کہ انسان کو کس پر اعتبار کرنا ہے اور کس پر اعتبار نہیں کرنا ہے اور کس کی باتوں کو گوشزت کرنا ہے اور کس کی باتوں کو انسنا کرنا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ سادے افراد یائے کے بھولے بھالے لوگ اکثر اور بیشتر ایسا دیکھا گیا ہے کہ میڈیا کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور خاص طور سے ہمارے نوجوان جو لوگ ہیں نوجوان ہیں یوتس ہیں ان کو بہت ضروری ہے کہ ان کو ایسے میڈیا ریسورسز سے جڑنا چاہیے کہ جہاں ان کو ایک صحیح خبر ملے اور ایک اچھی خبر ملے پاک صاف اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ مورد اعتماد ہو اس لیے میں آپ تمام لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اس چینل کو اس این این کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں اور لوگوں تک اس کے بیغامات کو پہنچائیں اس کی نشر و اشعاط میں جتنی ممکنہ کوشش ہو سکے آپ سے وہ کریں اور آخر میں خداوند عالم سے دعا گو ہوں کی پروردگار اس عمر نیک میں برادرم علی عباس وفا کی ہر ممکنہ مدد فرما اور ان کو ہمیشہ ثابت قدم رکھ اور ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ان کی ہر ممکنہ مدد کر سکیں تاکہ قوم میں ایک بہترین اور ایک اچھے میڈیا سورس کا جو فقدان ہے وہ اس کی بھرپائی ہو سکے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ